سلوہ اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑی خوشخبری لیجئے کہ ہالینڈ کا گستاک جو ہے گیٹ پیلڈرز اس طفعہ کل یورپین پارلیمنٹ کے الیکشنز میں ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکا اچھا یہ شروع سے جو ہے نا صدیوں سے بات چلتی آرہی کہ وہ ہمیشہ جو ہے بہت زیادہ سیٹس لیتا تھا اکثریت سے سیٹ لیتا تھا لیکن اس طفعہ ایک سیٹ بھی نہیں جیت سکا جو لوگ کہتے تھے کہ وہ گستا خانہ کھا کے بنائے گا اس کے جو ہے فالورز ووٹرز زیادہ ہوں گے اس طفعہ اس کے ووٹرز کم ہوئے ہیں اور سیٹ ایک بھی نہیں ملی کیوں؟ کیونکہ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاہی کی اور گستاہو کا انجام جو ہے اچھا نہیں ہوتا آپ کے سامنے مثال موجود ہے پاکستان میں جن لوگوں نے ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالا وہ پارٹی ختم ہو چکی ہے ایک ڈیالا جیل میں ہے ایک انگلینڈ کی سڑکوں پر زلیل ہو رہا ہے ایک جو ہے انگلینڈ میں عزیل لے کر بیٹھا ہوا ہے پناہ جیسے کہتے ہیں وہ پتہ نہیں کیا چیز ہوتی ہے وہ لے کر بیٹھا ہوا ہے باقی ادھر ادھر اولے رہی ہیں پاکستان میں اور ابھی ایک اور ریسیٹلی جنہوں نے گستاہ کو ریلیز کیا ہے کینیڈا کی طرف اس پارٹی کا بھی حشر قریب ہے وہ پارٹی فنا ہوگی یار یہ میں میں آپ لوگ کہیں گے بھی تاہہ تنقید کرتا ہے میں تنقید نہیں کر رہا میں آپ کو ریالیٹی بتا رہا ہوں جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نموس کی حفاظت کے لیے آواز نہیں اٹھاتے یار یہ ہمارا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے دیکھو اس پارٹی کو جو ہے زیرو سیٹ ملی ہے ہم نے اس میں کیا کیا ہے ہم تو کچھ نہیں کر سکے نا اس میں ہمارا جو ہے کوئی رول ہے کہ ہم نے اس کو سیٹ نہیں لے کے دی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نموس ہوتی ہے نا اس کی حفاظت کا ٹھیکہ اللہ جللہ جلال انہیں خود لیا ہوا ہے یہ صرف انسانوں کا ٹیسٹ ہوتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو لوگ محبت کا دعویٰ کرتے نا یہ محبت ایسی ہے دلیل بھی مانگتی ہے اور جو لوگ اس کے اندر دلیل دینے سے کامیاب ہو جائیں ان کا بیڑا پھر پار ہو جاتا ہے وہ دنیا میں بھی کامیاب آخرت میں بھی کامیاب تو آپ کے سامنے جو ہے مثال موجود ہے جن لوگوں نے ان کو سبق سیکھنا چاہیے جنہوں نے گستاہا کو کینیڈا بیجا تو ان کی جو ہے میرے خیال سے نزدیک آ رہی ہے بربادی تو لہذا معافی مانگ لیجی ابھی بھی ٹائم ہے آپ کے پاس اگر معافی نہ مانگی تو پھر اسوا ہوں گے دنیا میں بھی آخرت میں بھی تو امید آپ اس سے کچھ سیکھیں گے بھی یا نہیں آپ کو وہ ہماری بات کا یقین تو گیٹ ویلڈر سے جا کر خود پوچھ لیجئے وہ آپ کو ڈیٹیلز میں بتا دے گا کہ بھائی میرے ساتھ ایسا کیوں ہے میرے ووٹرز جو اتنی بڑی تعداد میں تھے اچانک کیوں زیرو ہو گئے کیوں زیرو ہو گئے اگر آپ کچھ اور سوچ رہے ہیں تو جا کر سے خود ہی پوچھ لیجئے جزاکم اللہ خیر